بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے اتنا بے وکوب بنایا ہے اس ریسپی کے نام پر لوگوں نے کہ جوسر مشین میں ڈال ڈال کر اس کو گھما کر اور جھٹ سے جو ہے وہ لچھا تیار ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں اوریجنل ریسپی نہیں دے رہے ہیں جو اتنی آسانی سے ہمارے پاس یہ مل جاتا ہے جب لچھا تو ہمیں ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت ہی کیا ہے چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے لیے رہا تھا ایک بول اور یہاں پر میں نے لیے رہا تھا کانچ کا بول اس کے اندر میں لے لوں گی آدھا کپ چینی ریگولر شگر یہ ہے نارمل شگر جو ہمارے پاس ہوتی ہے موٹی والی یہ وہی شگر ہے ٹھیک ہے آدھا کپ میجرمنٹ والا لے لیا ہے اگر آپ دوسرا آپ کے پاس کپ ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے لے لیا تھا آدھا کپ اس کے اندر چینی اس کے بعد میں نے لے لیا تھا یہاں پر ایک ٹیبل سپونڈ نارمل روم ٹیمپریچر پر جو ہوتا ہے ملک وائٹ کروں گی میں اس کے اندر کوشش کر کے دودھ کو کم ہی رکھنا ہے اس کے اندر اور دودھ میں نے لے لیا تھا اس کے اندر ایک چمچ ایک ٹیبل سپونڈ کی قریب اور یہاں پر یہ میرے پاس کلر ہے فوڈ کلر ٹھیک ہے پنگ کلر سب سے زیادہ سوٹیبل رہتا ہے سب سے پیارہ بھی لگتا ہے کارٹن کینڈی میں اور زبردست سا کلر ہو جاتا ہے اس کا تو بس یہاں پر میں نے لے لیا تھا یہاں پر یہ پنگ کلر ابھی تو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہوگا لیکن جب ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے تو یہ پنگ کلر بن جائے گا اس کو ہلکا ہلکا سے مکس کرنا ہے اگر ہمیں لگے کہ ایک پوائنٹ پر یہ زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا دودھ اٹ کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دودھ کو نکال لینا ہے اس کو ہم نے ہلکا ہی اس کا کلر رکھنا ہے تاکہ یہ کارٹن کینڈی کا جو ایک سوفٹ سا کلر ہوتا ہے وہ اس کے اندر آئے میں نے اس کے اندر جو بلکل تھوڑا سا اٹ کیا تھا مجھے تھوڑا سا کم لگا تو پھر میں نے بعد میں کیپ کے اوپر اس کے اتار کر اس کے اندر اٹ کر دیا تھا آپ کوئی بھی کلر اٹ کر سکتے ہیں وہ ٹوٹلی آپشنیل ہے اچھے یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے کیا ہے مکس دودھ کے اندر اٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا فلیورٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس کو میں کروں گے مکس اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد دیکھیں کتنا اس کا سوفٹ سا بیوٹیفل سا اس کا کلر ہو گیا اب میں نے اس کو اٹ کر دیا سارا کا سارا چینی کے اندر جو کہ ہم نے آدھا کب چینی لی تھی اس کے اندر ہم اس کو کر دیں گے اٹ اور اٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس مکس ہمیں بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اتنا اچھے طریقے سے کہ ہر جو اس کا چینی کا جو دانہ ہے نا وہ اس کے اوپر وہ کلر آ جائے ورنہ کہیں وائٹ ہوگا اور کہیں اس طرح سے ہوگا تو ہر طرف سے ہم نے سپون کے ہرپ سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ریسپی کی ایک اپنی بات ہوتی ہے اپنی اس کو برانے کا طریقہ ہوتا ہے کسی کا پروفیشنل ہوتا ہے اور کسی کا جان چھوڑانے والا ہوتا ہے تو یہ جو طریقہ جو ہے نا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد آپ بلکل ہی چھوڑ دیں گے کارٹن کینی بنانا دوسری ریسپی اس سے اس ریسپی کے علاواج اگر آپ یہ ریسپی دیکھ لیں گے نا تو آپ کو جو جوسر مشین میں گھومتی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا جو جھوٹ وہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس کے بعد اچھے یہاں پر اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے یہ لیے تھی یہاں پر اس کو ہم لوگ بیٹر کہتے ہیں جو ہم نارملی آئس کریم بناتے ہیں بیکنگ کرتے ہیں یا انڈے وغیرہ ہم جب بیکنگ کو استعمال کرتے نا اب جو ہم لچھے بنائیں گے تو وہ اس سے لچھے بنیں گے اور اس کے اوپر لپٹ جائیں گے اور صرف آدھا کپ چینی سے میں نے جو ہے وہ اس کو بنایا تھا اچھے یہاں پر میں اس کو پہلے سلو بیٹ پر بیٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے تیز سپیڈ اس کی کرتی جل جاؤں گی یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں ہی دیکھا تھا اس کے بعد میں میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو ٹرائے کروں گی اور یہ واقعی اسی طرح کی ریسی پی نکلی جیسے کہ میں نے ٹرائے کیا تھا اچھے یہاں پر اس کو میں نے پہلے سلو سپیڈ رکھی اس کی سلو سپیڈ کے بعد پھر جو ہے میں نے اس کی سپیڈ کو تیز کرنے سٹارٹ کیا مجھے لگ رہا تھا کہ ہلکہ ہلکہ سا آ رہا ہے لچھا ہے اس کے اندر نا تو میں نے اس کو پھر سے اچھے سے بیٹ کرنے سٹارٹ کیا تو مجھے بیٹ کرنے میں اس کو کافی وقت لگا تھا کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو اس طرح سے بیٹ کرنے میں تب میں نے اس کو بیٹ کرنے سٹارٹ کیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ لچھے آنا ہے سٹارٹ ہو رہے بلکل باریک باریک سے تار اب پتہ نہیں وہ میرا وہم ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا کہ اس کے اندر بلکل باریک باریک سے جو ہے وہ تار بننا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے خیر میں نے اپنی جو ہے وہ بیٹر کو تھوڑا تھوڑا سا ریس دیا اور اس کو چلاتی گئی میں تاکہ ہمارا جو ہے وہ لچھا بن سکے تیزی سے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس میں پنگ کلر کا جو لائٹ کلر ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارا لچھا جو ہے وہ بننا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے تب میں نے اس کو کیا کیا ہے سپیٹ کو اپنے ہائے کر دیا تھا میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بیٹ کرنا اس کو سٹارٹ کیا اور مجھے جو ویڈیو پر ملانا تو میں بلکل سرپرائز ہو گئی تھی کہ اتنا زبردست بھی لچھا جو کہ بیٹر سے ریڈی ہو سکتا ہے کامال ہی ہو گیا یہ تو کیونکہ اکثر میں نے ویڈیو میں یہی دیکھا ہے کہ اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں اور جو ہے نا کلر ڈالتے ہیں اور ایک جوسر بلنڈر کو چلا چلا کے اس کی ریڈ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں تیار ہوتا تھا جب یہ بیٹر آپ کے پاس ہے تو پھر اس میں کیوں نہیں ٹرائے کرتے میں نے بھی اس میں ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اور جھٹ پٹ سے ہمارا یہ لچھا تیار ہو گیا تھوڑی سی جھٹ پٹ تو نہیں لیکن محنت تو لگی ہے اور دیکھیں آپ لوگوں نے کہ اس طرح سے بلکل اس کے تار جو ہے وہ کھل رہے ہیں آپس میں نیچے کا تھوڑا سا سخت ہو گیا تھا لیکن جو ہے وہ میں نے اس کو نکال دیا تھا لیکن جب میں اس کو بناتی گئی بیٹ کرتی گئی تو بہت زبردست تھا ہمارا یہ جو ہے نا وہ لچھا بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور صرف آدھا کپ چینی میں جو بچے اتنے زیادہ شوق سے کھاتے ہوں جس ریسپی کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ریسپی ہمارے پاس اتنی آسانی سے مل رہی تھی تو بس میں نے یہاں پر اچھے طریقے سے اس کو نکال لیا تھا سارا اس کے مشین کے اندر سے سارے اس کے جتنے بھی لچھے تھے میں نے اس کو نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں آدھا کپ چینی کتنے کی ہوگی پچاس روپے کی بھی نہیں ہوگی اور دیکھیں کتنے زبردست سا ہمارا ڈش بھر کے لچھا ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں اب بچے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں ڈیلی جو ہے نا وہ لچھا مل جائے گا یہ دیکھیں اتنے تاردار لچھا ہمارا کہیں سے یہ چپک نہیں رہا کہیں سے یہ لگ نہیں رہا کہ یہ باہر سے ہم نے پرچیز کیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے کتنے اس کے بلکل تار بنے اچھے طریقے سے اس کے تار بنے اور بہت ایزی طریقے سے ہمارا لچھا جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا اب میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اس کے جو تار بنے کیسے جب میں نے اپنا فون سائٹ پر رکھا تھا تب جو یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس دوران جو ہے وہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا تو جب میری ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی تو میں نے اس کو رکھ دیا سائٹ پر کیونکہ کافی محنت لگ رہی تھی اس ویڈیو کے اندر اور مجھے دونوں ہاتھ جب ایک ہاتھ تھک رہا تھا تو پھر دوسرا ہاتھ میں پکڑنا تھا تب میں نے کیا کیا میں نے سیمپل لیا بچے کو بھیج کے بزار سے یہ دو پیکٹ مانگا ہے اور 20-20 روپے کے یہ دو پیکٹ ہیں جب اتنی آرام سے ہمیں یہ لچھا مل رہا ہے تو پھر ہم کیوں بے وکوف بنایا لوگوں کو بلینڈر میں جو ہے وہ ایک دم سے ڈال کے اور ہمارا لچھا تیار ہو گیا اس کو بنانے کا وہی طریقہ جو باہر ملتا ہے اس کا جو ہے وہ میکر ہوتا ہے بنانے کا اسی سے لچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے گھر میں تو یہ کسی صورت اس طرح سے بلینڈر میں ڈال کے اور فٹا فٹ سے ہی تیار ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی تھی بہت زیادہ کہ کس طرح سے وہ بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور جو میں نے سٹارٹک میں چین لی تھی وہ بلکل بھی میں ویس نہیں کروں گی اس کو جو ہے نا وہ میں کیک جب بناوں گی تو میں اس کو اندر اس کو آئٹ کر لوں گی آئی ہوپ کے ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئے اگر اچھی لگی ہوگی ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ